السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کوئی نیو وزیرہ آباد ٹریول ہے شاید کوئی کمپنی وغیرہ ہوگی وہ کہتے ہیں جی پلیز یہ بھی بتائیں کہ احرام کی حالت میں جہاز میں ووش روم باثروم اس طرح استعمال کریں اور احرام کی حالت میں کیا احتیاطیں ہونے چاہیے ووش روم یوز کرنے کی دیکھیں بہت پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ حالت احرام میں ووش روم کی کیا احتیاطیں ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جہاز میں ووش روم کا تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ ہماری جو مجورٹی ہے خصوص پاکستان سے انڈیا سے رومنگلہ دیش اس پٹی سے وہ لوگ جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جو عمر ہے جو ایج گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پنتالیس کا پچاس سال کا پچپن سال کا اس ایج میں ہی زیادہ لوگ حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ بھی جانے والی اکسریت جو ہوتی ہے وہ بوڑے لوگوں کی ہوتی ہے اور بوڑی عورتوں کی ہوتی ہے اور وہ بھی زیادہ تر دیہاتوں سے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کموڑ استعمال نہیں کیا ہوتا جہاز میں کموڑ ہی ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو وہاں پہ آپ نے کموڑ ہی استعمال کرنا ایون آپ جب گھر سے نکلتے ہیں آپ ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی زیادہ کموڑ سسٹم ہوتا ہے اور جب آپ مکہ تر مکرمہ میں پہنچیں گے اپنے ہوتل میں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی زیادہ چانسز یہ ہیں بلکہ 99% چانسز یہ ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو کموڑ ہی ملے گا اور وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے جہاں تک احتیاطوں کا پوچھا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہی ہے کہ آپ کا چونکہ کوئی ٹریول کمپنی شاید ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے کوئی حاجی وغیرہ جائیں تو آپ نے ان کا ایج گروپ کے حساب سے دیکھ لینا ہے سب سے پوچھ لینا ہے کیا ان کو کموڑ یوز کرنا آتا ہے یا نہیں آتا اگر بل فرض ان کو کموڑ استعمال کرنا نہیں آتا ان کو نہیں پتا کموڑ کیسے استعمال کرنا ہے اس کی کیا احتیاطیں ہیں تو آپ نے ان کی پروپر ٹریننگ کروانی ہے بلکہ جو اہل خانہ ہیں جو گھر والی ہیں جو اپنے بڑوں کو عمرے پہ یا حج پہ بیج رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو پروپر ٹرین کر کے بیجیں کہ انہوں نے یہ کموڑ کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کموڑ استعمال کرنے کا پروپر ایک طریقہ ہے پروپر ایک میتھڈ ہے جو ہر بندہ یوز نہیں کرتا تو ہب حالت احرام میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے حالت احرام میں بہت ساری پبندیاں ہوتی ہیں تو جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں وہی بندہ جو چالیس سال بیس سال تیس سال تک پیسے جمع کرتا ہے لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے حرم شیف جانے والوں سے دعائیں کرواتا ہے حرم شیف جو لوگ پہن جاتے ہیں ان سے دعائیں کرواتا ہے ترستا ہے تڑپتا ہے خود دعائیں کرتا ہے اور پھر جب وہ چالیس یا پنتالیس سال کے عمر میں خود عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے یا حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو اب ذرا سوچیں کہ جب وہ جہاز بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو کموڈ یوز کرنا نہیں آتا اور اس کے اگر احرام کی چادر ناپاک ہو گئی ہے یا اس کا جسم ناپاک ہو گیا ہے تو اب وہ کیسے مکہت المقرمہ میں داخل ہوگا وہ بندہ جس نے اتنے ساتھ ترس ترس کے تڑپ تڑپ کے یہ خوشبختی والا وقت دیکھا یہ خوبصورت منظر دیکھے اب اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تو اگر اس کا جسم ہی ناپاک ہو گیا اس کا احرام ہی ناپاک ہو گیا تو سوچیں کہ وہ کس حالت میں اللہ کے گھر میں داخل ہوگا کیسے مکہ مقرمہ میں داخل ہوگا پھر ہماری جو مجورٹی ہے اس کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں کسی کو شوگر ہے کسی کو بلر پریشر ہے سو ترہ کی مسائل ہیں تو ویسے ہی ووش روم کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے اور جہاز میں تو ویسے ہی چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جوسز بھی پی رہے ہوتے ہیں بوتلیں بھی پی رہے ہوتے ہیں تو پھر بار بار ووش روم جانا پڑتا ہے تو اگر کوئی حاجی ہے بلو فرض پچاس سال کا ہے پنتالیس سال کا ہے اور وہ جہاز میں فرض کرے لہورے ایرپورٹ سے بیٹھا ہے جدہ اس نے جانا ہے پانچ گھنٹے کا سفر ہے اسی دوران وہ چار مرتبہ بھی ووش روم میں گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ موڈ کیسے یوز کرنے تو اس کا احرام نہ پاک ہو گیا اس کا جسم نہ پاک ہو گیا آپ سوچیں کہ وہ کیسے کس حالت میں مکہ مقرمہ میں داخل ہوگا اور پھر مکہ میں پہنچ کے فوراں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں چلیں چلیں عمرہ کرنے چلیں عمرہ کرنے چلیں اور اگر خدا نہ خواہستہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہ کچھ لوگ ویسے شرماتے ہیں کچھ شائع ہوتے ہیں کچھ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرا مزاک نہ اڑے تو اس نے اگر آپ کو نہیں بتایا اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ بتایا کہ میرا جسم نہ پاک ہے یا حرام نہ پاک ہے تو بتائیں کہ پھر وہ کس حالت میں اللہ کے گھر میں داخل ہوگا جس مقدس ترین مقام پہ جانے کے لئے وہ زندگی بار ترستہ تھا تڑپا تھا دعائیں کروائیں تھیں آج جب وہ اس مقام پہ جا رہا ہے تو کس حالت میں جا رہا ہے اپنے غور کرنے ٹھیک ہے اسی لئے حاجیوں کو پروپر ٹریننگ دے کے بیجیں کہ آپ نے واش روم کیسے استعمال کرنا ہے کموڑ کیسے استعمال کرنا ہے بلکہ دو چیزوں کی ٹریننگ دیں ایک تو کموڑ استعمال کرنے کا طریقہ پروپر سکھائیں بار بار سکھائیں اینیمیٹڈ ویڈیوز دیکھائیں ان کو پتا چلے کہ ہم نے کموڑ کیسے استعمال کرنا ہے حالت حرام میں اپنے آپ کو کیسے بچا رہا ہے دوسرا ان کو جو ایسکلیٹر ہوتا ہے جو بجنی والی سیڈیاں ہوتی ہیں ان کو بھی یوز کرنا سکھائیں کیونکہ وہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی اور وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے لوگ گر گر کے کٹ رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں دوہزار بارہ میں ایک خاتون کو گرتے ہوئے کٹتے ہوئے دیکھا تھا تو اسی طرح جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں خدا رہا ان کو کمول استعمال کرنا بھی سکھائیں اور ان کو پروپر ایسکلیٹر کے استعمال کا بھی طریقہ سکھائیں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے سب کیلئے سانیاں پیدا فرمائے ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ